بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بلکل پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا جائے گا کہ کس طرح رکو کریں گے کس طرح سجدہ کریں گے کس طرح تحیات بیٹھ کر پڑھتے ہیں مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں امی آربی دینی معلومات یوٹیوب چینل ہے اور ابھی جو آپ کو بتائیں گے جو آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں یہ ہیں حضرت مولانا محمد عزر الدین صاحب بنگال کے رہنے والے ہیں ان کا بھی خود کا چینل چلتا ہے دینی معلومات 2 کے نام سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کر کے تو بحر کیف سب سے پہلی بات یہ ہے نماز جب آپ پڑھنے جائیں گے تو جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں سب سے پہلے ارادہ کریں گے نیت یہ ہے دل میں جو ارادہ ہے اس کو نیت کہتے ہیں نیت کے لئے زبان سے ادا کرنا کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں میرا رخ کا بے شریک پہ طرف وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کچھ بھی ضروری نہیں ہے بس آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں آپ کی نماز ہو گئی فجر کی نماز آپ کے دل میں ارادہ ہے میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں بس زہر کی نماز ہو گئی جس دل مطلب جو بھی نماز آپ پڑھنا جا رہے ہیں اس کی نیت اگر آپ کر لیں گے دل میں ارادہ کر لیں گے وہی ہے نیت نیت کوئی الگ چیز نہیں ہے اب سمجھئے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں گے نیت کے کیا طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے جس طرح مرانا کھڑے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکے آپ سے دونوں پیر کے درمیان چار انگل کا فاصلہ چار انگلی یہ مستحب ہے مطلب ضروری نہیں ہے چار انگلی جیسے فاصلہ ہوتا ہے اندازہ کر کے اتنا فاصلہ رکھیں گے اگر کوئی موٹا آدمی ہے وہ زیادہ رکھتا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی اور موٹا آدمی ہے وہ زیادہ رکھتا ہے کوئی بات نہیں ہے جس طرح آسانی ہو وہ اس طرح پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے گا اب اس کے بعد عورتیں جو ہیں اگر ان سے ہو سکے دونوں پیر کو ملا کر رکھیں دیکھیں جس طرح مولانے ملا کر رکھیں اس طرح دونوں پیر کو بلکل ملا لیں گے یہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے مرد جو ہے الگ الگ ہی رکھیں گے ملانا مردوں کے لیے مکروح ہے تو یہ جو ملائیں گے عورتیں یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے اگر کوئی عورت ملا کے اگر کھڑی ہوتی ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے تو کھڑی نہیں ہو ملا کر جس طرح عام طور پر کھڑی ہوئی تھی اس طرح بھی کھڑی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ نماز کے شروع کی بات تھی اب نماز شروع کریں گے ارادہ کر لیا ہے نیت کر چکے ہیں آپ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے دیکھئے مولانا جس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں کانوں تک اب یہ جو انگوٹھا ہے یہ کانوں کے اس کو چھلانا یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ چھلانا چاہیں گے تو چھلا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اب یہ جو ہتیلیاں ہیں ہتیلیاں دیکھئے قبلے کی طرف ہونی چاہیے بلکل قبلے کی طرف اور یہ انگلیاں کسی کے انگلیاں اس طرح اس طرح رہتی ہیں کوئی انگلیاں بند کر کر رکھتے ہیں جس طرح اس طرح اٹھا دیتے ہیں دیکھئے عام طور پر ایسے ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں نہیں ہے انگلیاں کھلی ہوئی رکھیں گے بلکل اس طرح دیکھئے جس طرح مولانا رکھے ہیں اس طرح رکھیں گے آم حالت کی طرح رکھیں گے ہتیلی کبلے کی طرف پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھیں گے ناف کے نیچے باندھیں گے اب دیکھئے ناف کے نیچے مرد باندھیں گے عورتیں سینے کو اوپر باندھیں گی ٹھیک ہے اب میں بتا رہا ہوں کیسے کیا ہے مرد جو ناف کے نیچے باندھیں گے یہ انگلی یعنی آپ جو ہے سب سے پہلے دائنے ہاتھ کو جو ہے یعنی بائیں ہاتھ کے جو پوشت ہے اس کے اوپر دائنے ہاتھ کی ہتیلی رکھیں گے اب انگوٹے سے اور اس چھوٹی والی انگلی سے دیکھئے جیسے میں دکھا رہا ہوں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی سے کیا کریں گے نہ اس ہاتھ کو پکڑیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو تین انگلی اور ہے ان تین انگلیوں کو اس طرح اس کو اوپر بچھا کر رکھ دیں گے اب اس طرح ہاتھ باندھ لیں گے عورتوں کے لئے کیا ہے نہ وہ جو ہے دائنے ہاتھ کو جو ہے اوپر رکھیں گے بائیں ہاتھ اس کے نیچے رکھیں گے صرف رکھ دیں گی لے کر پکڑنا نہیں ہے جس طرح مرد ابھی پکڑ رہے تھے مردوں کے لئے بتایا گیا ہے اس طرح نہیں کریں گے تو اب جو ہے اب جو ہے نماز شروع کریں گے وہ کیسے اب جب ہاتھ باندھ لیں گے آپ اس کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ جس طرح عام طور پر پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہو تو یاد کر لیے یاد نہیں ہو تو پھر آپ کسی طرح آپ کو یاد کرنے ہی کوشش کریں تو اب جو ہے اس کو پڑھیں گے سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے سورہ فاتحہ شروع کرنے کے بعد جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو اب آمین کہیں گے یہ میں بتا رہا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں امام کی پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے میری مستقلی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے گا یہ جو بتا رہا ہوں اکیلے اکیلے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تنہا کوئی نہیں ہے یا پھر آپ امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں تب بھی یہی مسئلہ میں جو بتا رہا ہوں بھی آپ کو ٹھیک ہے تو اب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے آہستہ سے آمین کہنے کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سی بھی سورہ قرآن کی آیت کہیں سے بھی کچھ بھی سورت ہو آپ اس کو پڑھیں گے کوئی بھی سورہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھیں گے اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکو کو جائیں گے دیکھیں اب رکو کا کیا طریقہ ہے مولانا بھی آپ کو مکمل اچھی طرح سے بتائیں گے دیکھیں طریقہ جو ہے رکو کرنے کا وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو سورین ہے پیٹ یہ بلکل برابر ہو بلکل برابر دیکھیں مولانا کی اس طرح بلکل رکھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ہاتھ ہیں ہاتھ بلکل سیدھے ہوں یہ مردوں کے لئے بتا رہا ہوں عورتوں کے لئے بلکل الگ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہاتھ بلکل سیدھا دیکھیں بلکل ہاتھ سیدھا ہے کوئی ٹیڑھا نہیں ہے کچھ حضرہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں مور دیتے ہیں کہ انہی نکال دیتے ہیں اس طرح مناسب نہیں ہے یہ خلاف سنت ہے ہاتھ بلکل سیدھا رکھیں گے اب یہاں جو ہے اس کو انگلیوں کو بلکل الگ الگ رکھیں گے دیکھیں مولانا رکھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے اس طرح کر کے ہاتھ رکھ دیں گے اب رکو سے جب رکو مکمل کر لیں گے دیکھیں کس طرح تیڑھا ہے اس طرح نماز پڑھتے ہیں یعنی جو ہے ذرا سے جھگ جاتے ہیں اچھی طرح سے جھگتے نہیں ہیں اور اس کو تیڑھا کر دیتے ہیں یہ بھی تیڑھا نہیں ہو یہ بھی بلکل سیدھا ہو جس طرح مولانا دیکھیں کر کے دکھا رہے ہیں پہلی مرتبہ کیے ہوئے تھے جو ہے آپ پڑھیں گے سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے اب جو ہے آپ اچھی طرح جب کھڑے ہو جائیں گے رکو کے بعد اب آپ سجدے کو جائے گے دیکھیں سجدے میں جو جائیں گے سب سے پہلے اپنا گھٹنا رکھیں گے دیکھیں یہ ہے گھٹنا گھٹنا سب سے پہلے رکھیں گے زمین پہ پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ رکھیں گے دیکھیں جس طرح مولانا رکھ رہے ہیں ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے بعد ہاتھ جب رکھ لیں گے دیکھیں بالکل مولانا جب بتا رہے ہیں اچھی بات بتا رہے ہیں بہت ساری حضرات کیا کرتے ہیں جب سرزدے کو آتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں ہاتھ پہلے رکھتے ہیں پھر گھٹنا رکھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے ہاں اگر کوئی بڑا آدمی ہو یا پھر کوئی بہت وزندار آدمی ہو یا پھر جو ہے کوئی مطلب مجبوری ہو جس کی وہ اس طرح کر سکتا ہے بلا ضرورت اگر اس طرح آدمی کرے گا کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اس کی نماز مکرو ہوگی کیونکہ خلاف سنت ہے اس طرح کرنا تو اب جو ہے ہاتھ رکھیں گے دیکھیں جس طرح مولانا بتائیں گے بھی آپ کو بلکل اچھی طرح سے ہاتھ رکھنے کے بعد سب سے پہلے پھر چہرے میں دیکھیں گے چہرے میں سب سے پہلے آپ ناک رکھیں گے جس طرح مولانا رکھ رہے ہیں ناک زمین پہ لگائیں گے پھر پیشانی لگائیں گے اب جو ہے آپ سزدے پہ آئے ہیں اب سزدے پہ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہتھیلی ہے اس کو بلکل بچھا کر رکھیں گے ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ آپ اس طرح رکھتے ہیں اس طرح نہیں ہاتھ کو بلکل اس طرح بچھا کر رکھنا ہے اور یہ انگلیاں کا جو روخ ہے وہ بلکل قبلے کی طرف ہوں اور دونوں یہ انگلی سب مل کر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ کے درمیان زیادہ فاصلہ زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہو اور بلکل مل کر بھی نہیں ہو زیادہ فاصلہ کیسے ایک ہاتھ یہاں رکھ رہا ہے دوسرا ہاتھ وہاں رکھ رہا ہے ایسے بھی نہیں ہو اور ایسا بھی نہیں ہو کہ بلکل ہاتھ کو ملا دے دونوں ہاتھ کو ملا دے سائیڈ میں اور یہاں اس طرح سزدہ کرے یہ بھی غلط طریقہ ہے یہ سب بہت ضروری ضروری مسائل آپ کو بتا رہا ہوں اب جب سجدے کو آ جائیں گے اب پیر کی چیز جو ہے پیر میں کیا کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے پیر کیسے رکھنا ہے نماز میں وہ بتا رہا ہوں پیر جو ہے کھڑا کر کے رکھیں گے جیسے مولانا رکھے ہیں بلکل اب انگلیوں کو جو ہے اس طرح موڑ کر قبلے کی طرف کر دیں گے دیکھئے یہ ہے اس طرح کچھ آدمی کیا کرتے ہیں سیدھا اس طرح رکھ دیتے ہیں یا پھر اس طرح رکھ دیتے ہیں نہیں آپ انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف کر دیں گے اب ایک چیز یہاں پر یہ جو دونوں پیر ہیں دونوں کو پیر کے درمیان فاصلہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور دونوں پیر کو اگر ملا کر بلکل رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کر کے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح بلکل اجازت ہے کتابوں میں جیسے موجود ہے اب اس کے بعد آئیے ہاتھ کے پاس سجدے کے حالت میں کیا کرتے ہیں انہیں کچھ آدمی ہاتھ کو اس طرح کر کے زیادہ پھاڑ دیتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے بھائی زیادہ پھاڑنا نہیں آتھ کو ہاتھ کو جس طرح مولانا پہلے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں بالکل مطلب عام حالت پر جس طرح رکھتے ہیں دیکھئے بلکل نے دور ہے نے نزدیک ہے عام حالت پہ رکھے ہیں یہ ٹھیک ہے اب کچھ کے آدمی کرتے ہیں ہاتھ کو اس طرح لے کے ملا دیتے ہیں یہاں پر شامل لگا دیتے ہیں یہاں پر بلکل چپکا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں لمبا سجدہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو یہاں پر لے کے ٹکا سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں کیونکہ بہت لمبا سجدہ کریں گے تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی تو اس طرح آپ یہاں لگا سکتے ہیں لیکن فرض نماز وغیرہ آپ اس کو الگ ہی رکھیں اب کچھ آدمی کیا کرتے ہیں ہاتھ کو اس چیز کو جو کلائی ہے اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں دیکھئے جس طرح مرانک کر کے بتا رہے ہیں اس کو زمین پر بچھا کر سجدہ کرتے ہیں یہ بھی مکروح ہے سخت مکروح ہے اس لئے زمین سے دور ہونے چاہیے یہ بھی کلائی بھی زمین سے دور ہو اور اس کے ساتھ یہ سب بھی جسم سے دور ہوں یہ ہے سجدہ تین مرتبہ سجدے میں آپ سبحانہ ربی العالی پڑھیں گے یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے سے بیٹھیں گے اب جو سجدے سے بیٹھیں گے میں ذرا آپ کو اچھی طرح سے کس طرح بیٹھیں گے پیر کو کہاں کیا رکھیں گے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں دکھا کر تاکہ آپ سمجھ پائیں دیکھئے یہ پیر اس طرح رکھیں گے یہ جو ہے آپ کا بائیا پیر ہے یہ دائنہ پیر ہے دائنہ پیر جس طرح تھا اسی طرح رکھیں گے کبلے کی طرف انگلیاں کر دیں گے میں آپ کو اچھی طرح دکھاتا ہوں دیکھیں کبلے کی طرف انگلیاں موڑ کر رکھیں گے بلکل سیدھا کھڑا کر کے رکھیں گے یہ پیر بچھا دیں گے اور اس کو اوپر آپ بیٹھ جائیں گے دیکھئے مولانا بلکل اچھی طرح سے کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرح یہ جو ہے سجدے میں بیٹھنے کا ہوا اب جو بیٹھیں گے اب یہاں پر گوھر کرنے کی بات ہے بہت باری باری مسئلہ مسائل ہیں کتنا بتایا جائے گا آپ کو اب سوچئے اب جو ہے یہاں بیٹھنے کے بعد آپ یہ جو اس کو ہے اس کو اچھی طرح سے یہاں لگا کر رکھیں گے اور اس کی جو شروعات ہے بلکل یہی سے جیسے مولانا کر رہے ہیں مثال طور پر یہاں اس کی شروعات ہے یہاں سے مطلب یہاں نیچے جا رہا ہے بلکل اسی کو لگا کر آپ انگلیاں یہاں سے رکھنا شروع کریں گے ایسا کچھ آدمی کرتے ہیں کہ یہاں رکھ دیتے ہیں یہ بھی بہت غلط ہے کچھ آدمی کیا کرتے ہیں زیادہ لٹکا دیتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ سب کے لئے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے یہ رکھنے کے بارے میں بتا رہا ہوں اور جو سجدے کے بارے میں میں نے بتایا ہے سجدہ کرنے کا طریقہ جو تھا کس طرح کیا رکھیں گے یہ مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے عورتوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا تو اب جو ہے ہاتھ اس طرح رکھیں گے اب ایک سجدہ ہوا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جائیں گے بلکل اسی طرح سجدہ کریں گے یا آپ کا دوسرا سجدہ ہوگا تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ سبحانہ ربی العالی پڑھیں گے پھر اس کے بعد سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے یہ جو ہے آپ کی پہلی رکھات مکمل ہوئی اب کھڑے ہوں گے جو مولانا جیس طرح آپ بہت ضروری بات بتا رہے ہیں واقعیتاً کہ جو کھڑے ہوں گے دیکھئے اب جو ہے سجدے سے جب اٹھیں گے تو سجدے میں جب گئے تھے ہم سب سے آخیر میں کیا رکھے تھے پیشانی رکھے تھے تو سجدے سے سب سے پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے جو پیشانی ہے ماتھے کو اس کے بعد ناک کو اٹھائیں گے زمین سے پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر اس طرح کھڑے ہوں گے پھر آخیر میں جو ہے گھٹنا اٹھائیں گے یہ ہے مطلب بلکل الٹا جب ہم لوگ آئے تھے جس طرح کیے ہوئے تھے جاتے وقت بلکل اس کے الٹا کریں گے آتے وقت سب سے پہلے گھٹنا رکھ رہے تھے پھر ہاتھ رکھ رہے تھے پھر جو ہے ناک رکھ رہے تھے پھر اس کے بعد پیشانی اور یہاں سے چھجدے سے اٹھتے وقت بلکل اٹھتا اٹھا کریں گے پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک اٹھائیں گے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جو اٹھیں گے جو ہے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھیں گے اب اس میں کیا کرتے ہیں مرانا جیسے بتا رہے ہیں کہ کچھ آدمی اٹھتے وقت دیکھئے کیا کرتے ہیں ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں گھتنا پہلے اٹھاتے دیں دیکھئے گھتنا پہلے اٹھاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں یہ خلاف سننا طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کوئی مجبور ہو بڑا آدمی ہے یا پھر کوئی بہت موٹا تازہ آدمی ہے وہ اس طرح اٹھنے پاتا ہے پریسانی ہوتی ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ یہ جو ہے پہلی رکعت آپ کی مکمل ہوئی اب دوسری رکعت میں کیا کریں گے دوسری رکعت میں اگر آپ جو ہے سنت نماز یا فرض نماز جو بھی پڑھ رہے ہیں ہر پہلی دو رکعت میں دیکھیں جسے مولانا میں باندھ کر بتا رہے ہیں بلکل یہی جو پہلی مرتبہ کی ہوئے تھے وہی کرنا ہے آپ کو تو اب کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب ایسا ہے کہ پہلی رکعت میں جو ہم کھڑے ہوئے تھے اس وقت سب سے پہلے سنا پڑھے تھے پھر آعوذب اللہ پڑھے تھے لیکن ہم اس مرتبہ جو ہے جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں سنا بھی نہیں پڑھیں گے اور ہم جو ہے یعنی آعوذب اللہ بھی نہیں پڑھیں گے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے یعنی وضالین کے بعد آمین کہیں گے ایک مرتبہ آہستہ سے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ پڑھیں گے سورہ پڑھنے کے بعد رکو کریں گے جس طرح بھی میں آپ کو دکھاؤں گا مولانا کر کے دکھائیں گے آپ کو رکو کریں گے رکو سے پھر جو ہے اچھی طرح سے وہی رکو کریں گے جس طرح پہلی مرتبہ کیے ہوئے تھے پھر رکو سے اٹھیں گے رکو سے اٹھنے کے بعد بلکل اچھی طرح کھڑے ہو جائیں گے پھر سجدے کو جائیں گے اب جو سجدے کو جائیں گے وہی طریقہ جو پہلی مرتبہ کیے ہوئے تھے دیکھیں یہاں بہت ضروری بات جو مرانا بتا رہے ہیں واقعتاً بہت ضروری ہے کیا کرتے ہیں رکو کو جاتے ہیں دیکھیں کیسے جرہ سے جائیں گے بس آدمی کیا کرتے ہیں رکو کو گئے اور فوراں اٹھ کے چلے گئے بس دیکھیں میں بہت باریک چیز بتا رہا ہوں یہ اکثر گلیتی کرتے ہیں آپ اس کو چیک کر کے دیکھئے گا رکو کو گئے ہیں اب اٹھتے ہیں رکو سے جو رکو سے اٹھتے ہیں ایک ذرہ سے اٹھے ہیں اچھی طرح سے اٹھے نہیں ہیں بس اٹھے اور سجدے کو چلے گئے دیکھیں مرانا کر کے ابھی آپ کو دکھائیں گے رکو گئے رکو میں کرتے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں بس چلے گئے سجدے کو ایک ذرہ بھی رکے نہیں ہیں یاد رکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز نے ہوئے اس طرح حرکت کرنے سے رکو سے اٹھیں گے اچھی طرح کھڑے ہوں گے دیکھئے اچھی طرح سے کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے جائیں گے اور جو رکو گئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے تھے رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہیں گے پھر اس کے بعد ربنا علیہ وآلہ الحمد کہیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے تو اب دیکھیں سجدہ جائیں گے سجدے میں بالکل وہی کریں گے جو ہے پہلی مرتبہ جس طرح کی ہوئے تھے اور دو سجدہ کرنا ہے دو سجدے کرنے فرض ہیں پہلی رکعت میں بھی دو مرتبہ سجدہ کیا گیا تھا اور دوسری رکعت میں بھی دو مرتبہ سجدہ کریں گے اب دیکھیں ایک مرتبہ سجدہ کر رہے ہیں مولانا پھر اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سجدہ کریں گے اور جو بیٹھیں گے دیکھیں یہاں پر بھی بہت پوائنٹ کی بات ہے یہاں پر بھی جو ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے بیٹھنے کے فوراں بات سجدہ کو نہیں جائیں گے دوسرا سجدہ کو بیٹھیں گے اچھی طرح سے بیٹھیں گے پھر دوسرا سجدہ کو جائیں گے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ دیکھیں مولانا بھی کر کے دیکھیں گے سجدہ کو جائیے دیکھیں سجدہ کو گئے اب اٹھ کے فوراں سجدے کو چلے گئے دیکھئے یہ جو کر رہے ہیں بہت غلط طریقہ ہے آج کل ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو اٹھ کے بیٹھیں گے دیکھئے جس طرح بیٹھے اتمنان سے بیٹھے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے یہ ہے صحیح طریقہ اب دوسری رکعت کے بعد ہم بیٹھیں گے بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے اب اتحیات میں جو ہے اتحیات پڑھتے ہوئے جب اشہدواللہ آئے گا تو انگلی اٹھائیں گے اس میں کیا طریقہ ہے دو انگلی کو بند کریں گے اور یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو بیچ والی انگلی ہے اس کو اس طرح دونوں کے ملکل ہلکے اس طرح بنائیں گے ملا کر دیکھیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو اچھی طرح سے ملا کر بنائیں گے اور اس کو یہاں اس طرح رکھیں گے اور اشہدواللہ کہتے ہوئے اٹھائیں گے یہ جو اٹھائیں گے کچھ آدمی کیا کرتے ہیں اتنا اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف ایسے نہیں اٹھانا ہے ہم کو قبلے کی طرف اٹھانا ہے اس طرح اٹھاتے ہیں بہت غلط ہے بھائی اٹھانا کیا ہے ہم کو انگلی اٹھانی ہے شہادت کی انگلی وہ بھی قبلے کی طرف اٹھائیں گے اور اٹھان کر اشہدو اللہ کے وقت اٹھائیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ جیسے اللہ اللہ کہیں گے فوراں گرا دیں گے یہ جو ہے صحیح طریقہ اور ہاتھ کب باندھیں گے جب وہ اشد واللہ کے وقت اٹھائیں گے اچھا ایک بات ہی دوسری بات جیسے مولانا بتا رہے ہیں کہ کچھ آدمی کیا کرتے ہیں ہاتھ کو یہیں اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا کر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں اب باندھتے بھی نہیں ہیں یہ غلط طریقہ ہے ہاتھ پہلے آپ باندھیں گے ہلکہ بنائیں گے پھر اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس طرح آپ جو ہے پھر اشد واللہ اللہ اللہ کہتے ہوئے گرا دیں گے یہ صحیح طریقہ ہے اور اس کو بالکل آخیر نماز تک سلام جب تک نہیں پھینیں گے اس طرح باقی رکھیں گے آپ اگر آپ کی دو رکعت نماز ہے اگر دو رکعت نہیں ہے تو دیکھئے اب جو ہے اس کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس طرح رکھنا ہے یا پھر یہاں رکھنا ہے یہ آپ کو اختیار ہے آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی رکھ سکتے ہیں دونوں طرح منلب ہے انگلیوں کو اٹھانا ہے اور گرا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں طریقے آپ کے لئے مناسب اور بہتر ہیں جس طرح چاہیں گے آپ عمل کر سکتے ہیں اس پہ یہاں پر ایک چیز اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ اتحیات پڑھیں گے اتحیات جیسے ہی مکمل ہو جائے اب آپ اگر دو رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں تین رکعت پڑھ رہے ہیں چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو فوراں کھڑے ہو جائیں گے تیسری اور چوتھی رکعت کے لئے اگر نہیں ہے تو آپ دوسری رکعت جو ہے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ دروسری پڑھیں گے پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے یہ سب مکمل ایسے ہی رہے گا سلام پھیریں گے تب ہی کھولیں گے یہ یاد رکھے گا بہت ضروری ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کھولیں گے کچھ آدمی سلام پھیرنے سے پہلے کھول دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے اب جو ہے سلام پھیریں گے اس کا کیا طریقہ ہے السلام علیکم اور رحمت اللہ کہتے ہوئے اس طرح دائنی طرف اچھی طرح سے سر کو گھمائیں گے اتنا گھمائیں گے کہ یہ جو رخصار ہے یہ پیچھے والوں کو جیسے نظر آ جائے اتنا گھمانا ہے ذرا سے گھماتے ہیں یہ بھی غلط ہے اتنا گھمائیں گے اور نگاہ رکھیں گے کندے پہ یہاں دیکھیں گے سجدہ کرتے وقت جو ہے سلام پھیرتے وقت یہ جو ہے دائنی طرف سلام پھیریں گے پہلی مرتبہ پھر بائیں طرف السلام علیکم کہتے ہوئے سلام پھیریں گے السلام علیکم اور رحمت اللہ اس طرح کہتے ہوئے سلام پھیریں گے اور بائیں کندے پہ دیکھیں گے اس طرح کر کے آپ کی دو رکعت مکمل ہو گئی اگر آپ تین رکعت یا چار رکعت پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز نہیں ہے کوئی اور نماز ہے سنت نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے تو اس میں کیا کریں گے آپ دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں بلکل ویسے ہی پڑھیں گے لیکن ذرا سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ دوسری اور تیسری رکعت میں بھی آپ کو بلکل وہی کام کرنے ہیں سورہ بھی پڑھنا ہے سورہ بھی ملانا ہے یعنی سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے اگر فرض نماز نہیں ہے فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو چاہے وہ نفل ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل جو بھی ہو سب میں وہی کریں گے لیکن فرض نماز اگر ہے آپ کی تو فرض نماز میں آپ دوسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے یا چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت کے لیے جو کھڑے ہوں گے آپ اس میں یہ کریں گے کہ آپ دوسری اور تیسری رکعت میں بالکل وہی کام کریں گے لیکن سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے الحمدلسریف کے بعد آمین کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکو میں چلے جائیں گے یہ نماز کا آپ کا مکمل طریقہ رہا اور اس میں اگر کوئی شک اور صبح ہو آپ کو یا کوئی اور الجھان ہو تو آپ جو ہے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں نمبر وغیرے سب کچھ دیا ہوا ہے جو بھی اور سوالات ہوں آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں